دوستو ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے اس ریگولر کے وی لاغ میں میں محمد نعیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زہفر سکیورٹیز پاکستان سٹاک چینج گیم پلان اب تو بازار ہاتھ سے نکل گیا بھائی اب کیا کریں ہمارے ٹاپکس آج جو رہیں گے وہ ہم آج زیادہ فوکس کریں گے اپ کامنگ جو میجر بورڈ میٹنگ اور وہاں پر ریزلٹ ناؤنس ہوں گے آج کی بورڈ میٹنگ پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ابھی تین دن باقی ہیں جرنل الیکشن سے چھوٹیاں بھی ہیں اور بازار کا آج کا جو بھیوئیر تھا اس پر بات کریں گے پلس ہم بات کریں گے او جی ڈی سی جو کہ ایک بڑا بگ بائے اور بڑی زبردست کنٹیبیوٹ کیا آج کے دن جہاں پر ٹوٹل مارکٹ کی جو اچھال ہے ایک چار سو اور پندرہ پوائنٹس کی اس میں ایک سو چھتر پوائنٹس اکیلے او جی ڈی سی نے کنٹیبیوٹ کیا ٹائٹ رینج جو اس نے رکھی تھی اور جب سے بریک آؤٹ ہوا اور اب اس کا اگلی جو فارمیشن ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے بڑا والیم تھا اس سے پچھلے ہفتے جو کہ او جی ڈی سی میں اٹھارہ کروڑ شیز سے زائد کا مال کارنر کیا گیا ہاتھ بدلا گیا اور ایک بڑی گیم کے لیے تیار ہے کیا اثر ہوگا اس کا بازار پر اوورال اس پر بھی بات کریں گے اپ سائیڈ ہنڈرڈ ایکس اب کہاں تک اچھال لے گا ڈاؤن سائیڈ بازار کا سپورٹ جو کہ لگاتار آج تیسرے روز اکسٹھ ہزار آٹھ سو پوائنٹس کی وہ سپورٹ جو کہ ہم ڈیلی آپ کے ساتھ ڈسکس کر دے تھے اس کو بہت زیادہ رسپیکٹ بکشی ہنڈرڈ ایکس نے اور بڑا اچھال بنایا آج خبروں پر بھی بات کریں گے کافی میجر نیوز ہیں اس کے علاوہ ہم آج کے جو دو بڑے ریزرڈز تھے ان کے پر بات کریں گے بیسیکلی ہمارا پروگرام رہے گا ایک قسم کی سٹیٹیجی کی کس طرح کی سٹیٹیجی اپنانے چاہیے ان تمام انڈویجیل سٹاکس میں موسٹ ہی ہمارا فوکس سٹیٹیجی سائٹ پر بہت زیادہ دھیان رہتا ہے اور اسی کو ہم فالو کریں گے ایک بار پھر سے آج آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں پاکستان سٹاک چینج دا گیم پلان اور گیم پلان مزید تین دن ابھی باقی ہیں الیکشن میں آج بڑی ریلی دیکھی گئی کل جہاں پر تھوڑی پازیٹیو ڈیولمنٹ تھی ایک سو سنتیس پوائنٹس کا اضافہ تھا آج اس کو بڑا اضافہ کیا ہنڈرڈ ایکس نے اس کے باوجود کہ آج موسٹ آف گھنٹہ فیصلہ کن گھنٹہ تھا اور بزار میں بڑا اچھال رہا تو آہ کل آخری دن ہوگا اس ہفتے کا اور مزید آہ دو دن ہوں گے اگلے ہفتے میں چونکہ منڈے کو مارکٹ آف ہوگی اور یہ تین چھوٹیاں ہو جائیں گی کل آہ ایک بار پھر سے ہم دیکھیں گے جیسا کہ آج بھی دیکھا گیا کل بھی ہم نے دیکھا اور آج نیا دن تھا نئے مہینے کا وہ جو آہ پریشر تھا بیسیکلی آہ ایک لیورج سیلنگ کا وہ ختم ہوا آج اور ہماری توقعات تھیں کل آپ کے ساتھ اس لیورج آہ کی جو سیلنگ ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گی آج بلکل ہم نے ویسا ہی بازار میں اس کا ریاکشن دیکھا آہ تو آہ اب جو ہے آہ یہ تین جو آہ بڑے دن ہوں گے الیکشن سے پہلے پری الیکشن بہت اہمیت کے احتیار کر گئے ہیں آہ چھوٹیاں بھی رہیں گی کل آخری دن ہوگا اور اسی اسی بینہ پر آہ مارکٹ میں جو پلیئر ہیں خاصتوں پر ریٹیل پلیئرز ڈیٹو ڈیٹریڈ کرنے والے ان کی پارٹسپیشن بہت محدود ہوگی آج والیم تقریباً چونتیس کروڑ شیز سے زیادہ تھا کل بتیس کروڑ شیز کا کام آج چونتیس کروڑ کا ہلکی سی اضافہ دیکھا گیا لیکن ہم تو اقو کر رہے ہیں کہ کل بھی آہ یہ والیم لور سائیڈ پر رہیں گے کم رہ سکتے ہیں بت چونتیس یا چھتیس یا سنتیس ہو جائے گا آہ اتنا آہ ایکسپیکٹیشن ہیں چونکہ آہ جو لیوریج ہے وہ کافی مہنگی پڑے گی چھوٹیاں ہیں تین چھوٹیاں ہیں لگاتار اور اسی حساب سے جو لیوریج پر ٹریڈ ہوتا ہے ریٹیل آہ ان ٹریڈرز کی جانب سے وہ ہم کل کم تو کو کر رہے ہیں ایک بار پھر سے جبکہ زیادہ بلکہ اس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے چونکہ آگے تین چھوٹیاں ہیں بینک بند رہیں گے اور یہی وجہ ہے کہ یہ پارٹسپیشن کم ہوگی اور میٹر جو پارٹسپیشن ہے اس وقت کل کے دن ایک بار پھر سے جیسا کہ آج ہم نے دیکھا وہ بڑے سرمایہ کاروں کی جانب سے دیکھی جا سکتی ہے آہ 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 آگے منڈے کو آف ہوگا ٹیوزڈے اور وینسڈے دو ٹریڈنگ سیشنز ہوں گے پھر چھوٹی ہوگی اور چھوٹی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وہ انسرٹینٹی کا ایک ایلیمنٹ بھی موجود ہے پبلک میں کہ الیکشن کا آٹکام کیا رہتا ہے خوش اسلوبی سے آسن طریقے سے ہوں گے کہ نہیں ہوں گئی بہت بڑا ایک کوششن مارک ہے ڈیفنیلی اس کا ایفیکٹ ہم ان دو تین ٹریڈنگ سیشنز میں ضرور دیکھیں گے اور یہی وہ وجہ ہے جو ریٹیل جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں دوست ہیں ان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ سائیڈ پر بیٹھے رہے آہ وولیم کو بڑھاوا نہ دیں اور اسی اسنا میں او جی ڈی سی جو بڑا پلئر ہے انڈیکس ہیوی ویٹ ہے ایک سو اٹھتر پائنٹس آج اس نے اکیلے نے ایڈ کیے اور بڑی کنٹیبیوشن دی آج کے دن بازار کو چار سو پندرہ پوائنٹس کا اچھال بنانے میں آہ اس پورے ہفتے میں جو کہ پچھلے تین سیشنز تھے آہ اور آج کا بھی ایک سو بتیس اور میکسیمم ایک سو تیس بھی اس نے پوسٹ کیا بونس پیک لیا اور یہ وہ بہترین اور ایک کی آہ سمجھے آپ سپورٹ لیول تھا جہاں پر آہ او جی ڈی سی نے اچھال بنایا ایک بار آج کیپ کرتے کرتے سٹاک رہ گیا اپر سائی پر ساڑھے سات پرسن کی جو ایک کسی بھی سنگل دن کی کسی بھی سٹاک کی اپر یا لور سائیڈ کی لیمٹ ہے اس پر والیم میں آج ایک کروڑ اور انہتر لاکھ شیز کا تین دن کے وقفے کے بعد پھر سے کام کیا اس نے ایک سو چوالیس روپے چھبیس پیسے کی کروزنگ رہی ایک سو اٹالیس روپے پچاسی پیسے کا اس کا اس بریک آٹ جو کہ ایک سو بتیس روپے ایک سو چونتیس کی تھی اس کے بعد سے ہائی ہے ایک سو چوالیس پہ مزید ابھی ساڑھے پانچ ساڑھے چار روپے اس اپنے پچھلے ہائی سے کم ہے جو والیم ہم نے اس سے پچھلے ہفتے دیکھے اٹھارہ کروڑ ساڑھے اٹھارہ کروڑ شیز کا اس کی بہت بڑی ایک میننگ ہے مطلب ہے اور یہ مارکٹ جو ایکشن اب ہم دیکھ رہے ہیں آج کا جو اچھال ہے او جی ڈی سی کا ڈیفنیلی اس کا ایفیکٹ اوورال بازار پر پڑے گا انڈیکس ہیوی ویٹس ہے مزید اگر اوپر جاہ سٹاک جاتا ہے جو کہ ہمارا اگلا ٹارگٹ اب اس بریک آٹ کے بعد ایک سو چونتیس کے بعد رہا ایک سو اٹھاون یا مینیمم ایک سو پچپن روپے تو اس کا ایفیکٹ ڈیفنیلی ہنڈنڈ ایکس پر ایک پوزٹیو سائیڈ ہے اس کو کھینچ کر اوپر کی سائیڈ لے جائے گا او جی ڈی سی اب ہم بات کریں گے تو یہ وہ سیچویشن ہے جہاں پر ہماری جو سٹیٹیجی ہے وہ رہنی چاہیے او جی ڈی سی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو سٹاکس ہیں خاص طور پر جن کی بورڈ میٹنگ چونکہ اس وقت فل سوئنگ میں شروع ہونے والا ہے ہو چکا ہے ریزلٹ سیزن اینویل کلوزنگ اور سیمی اینویل کلوزنگ یعنی کہ ہاف یئر کلوزنگ آج جیسا کہ ہاف یئر کلوزنگ میں پاکستان ریفائنڈی نے اپنے ریزلٹ کو انناؤنس کیا پہلے ہاف کا ریزلٹ پرافٹ میں تقریباً ساڑھے آٹھ گنا سے زیادہ کا اضافہ دکھا گیا پرافٹ آفٹر ٹیکس میں چھ اشاریہ پانچ ایک ارب روپے کا پرافٹ رہا اور ارننگ پر شیئر اس کی دس روپے اور تینتیس پیسے کی رہی پچھلے سال اسی ہاف یئر یعنی کہ چھ مہینے میں سات سو انسٹھ میلین روپے کا پرافٹ تھا آفٹر ٹیکس اور وہاں پر جو ارننگ پر شیئر تھا وہ صرف ایک روپے اور بیس پیسے کا تھا سٹاک کی قیمت آج جو کہ انٹر ڈے چوبیس روپے پچیس پیسے کا لو پر تھی اس میں ایک بڑا اچھال دیکھا گیا چھبیس روپے ان چاس پیسے کی سطح پر اس ریزلٹ کی ناؤسمنٹ کے بعد بند ہوئی یہ وہ ڈیفرنس ہے ایک چونکہ سٹاک ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں تھا آپ کو یاد ہوگا چونتیس پینتیس روپے سے سلائیڈنگ ڈاؤن دس روپے آرموسٹ یا دس روپے سے زیادہ نکال چکا تھا آہ اور اس نے سرپرائز لیا ریزلٹ کی ناؤسمنٹ کو سٹاک میں اچھال آیا اپ سائیڈ آہ جو اس کا موینٹم اب جو بنا آج آج کی اچھال کا وہ ہم توکو کرتے ہیں تیس روپے کی سطح پر دیکھا جا سکتا ہے بینکل فلا آہ آج اس نے بمپر اپنا ریزلٹ اناؤس کیا آہ ارننگ جو اس کی رہی چھتیس ارب روپے کمپنی نے کمایا بینکل فلا نے پرافٹ کی صورت میں ارننگ پر شیئر تائیس روپے اور پندرہ پیسے کا ریکارڈ کیا گیا اس اینویل کلوزنگ پر اور جو ڈیویڈنڈ ہے وہ بمپر رہا ایور ہائی پانچ روپے کا کیش پر شیئر اناؤس کیا کمپنی نے آج کے دن لیکن انٹرڈے بہت بڑا ہم نے سٹاک میں والا ٹائل بہیویئر دیکھا اپر سائٹ پر ترپن روپے ستر پیسے کو ہٹ کیا اس ریزلٹ کی ناؤسمنٹ پر ناؤسمنٹ کے بعد لیکن یہ ایک اپرچونٹی رہی ان سرمایہ کاروں کو جنہوں نے بہت پہلے کا خریدا ہوا تھا انہوں نے بیچا کلوزنگ ہمیں یہ بتا رہی ہے اکامن روپے اور ستائیس پیسے کی ہائی سے بہت نیچے بند ہوا ریاکٹیب قسم کی کلوزنگ ہے ڈبل ٹاپ فارمیشن ہے اور یہ فارمیشن بہت زیادہ مددگار ثابت ہوئی ان سرمایہ کاروں کو پرافٹ بوک کرنے میں جو کے پہلے خرید چکے تھے نیا ٹرنڈ جب یہ بریک ہوگا تریپن چوون روپے سے اوپر تو ڈیفنیلی اس پر ہم ریویو کریں گے اگلے ٹارگٹ پرائس کے ساتھ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طاقت کے ساتھ اس سطح کو بریک اوٹ کرتا ہے فی الحال یہی وہ لیول جہاں سے آج سٹاک نے پل بیک کیا مڑ گیا نیچے کی طرف یہی وہ لیول فی الوقت ایک ریزیسٹنس کا لیول ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں پاورٹ ٹریکنگ کا لیول ہے تو اپ کامنگ جو بورڈ میٹنگز ہیں یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ پانچ فروری کو چونکہ ایک پبلک ہالیڈے ہے لیکن یہاں پر جو اٹک گروپ ہے اس نے تمام اپنے گروپ کی انونسمنٹ رکھی ہوئی ہے نیشنل فائنری اٹک ریفائنری پاکستان آئر فیلڈز اٹک پٹرولیم یہ تمام سٹاکس پانچ فروری کو اپنے ریزلٹ کو نونس کریں گے ڈیفنیلی ان کی انونسمنٹ جب اگلے دن بازار کھلے گا چھے فروری کو تو پبلک کی جائیں گی نیشنل فائنری اٹک فائنری آہ دونوں میں اچھا 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 رہا پاکستان آئر فیلڈز میں بھی ہلکا سا اچھال دیکھا گیا آہ دوبارہ سے چونکہ یہ لوست لیول ہیں آہ پچھلی جو ہائی پوسٹ تھا پریسیڈنگ ہائی تھا وہاں سے گرتے 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 نیا ایک لو پوسٹ کیا آہ اچھال کی تو اکوات ہیں ایک لیمیٹڈ اچھال دیکھا جا سکتا ہے نیشنل فائنری آہ اپ ٹو تھری تھرٹی تھری تھرٹی فائیو آہ اٹک فائنری بھی سیم کائنڈ آف فارمیشن ہم دیکھ سکتے ہیں سوری نیشنل فائنری آہ کو تین سو بیس تین سو پچیس روپے جبکہ اٹک فائنری تین سو تین سو تین سو پائنٹیس روپے کا اپر سائیڈ اچھال بنا سکتا ہے اتنا لیکی لیمیٹڈ اچھال ہے پاکستان آئر فیلڈ بھی بنا سکتا ہے لیکن اٹک پٹولیم بسیکلی ایک آہ ایک قسم کی اپر سائیڈ پر موو کر رہا ہے اس کا جو ہائی ہیں پرسیڈنگ اس کے بہت زیادہ ابھی کریکشن نہیں دکھائی سٹاک نے آہ ایم سی بی بینک اور ایم سی بی بینک اینویل ریزلٹ کو ناؤس کرے گا چھے فروری کو آہ بمپر قسم کے ڈیویڈنڈ کی ایک تو اقوات ہیں چونکہ لیڈر ہے اپنے گروپ کا آہ پچھلا جو پورے اس کے تین کوارٹر ہیں بمپر انونسمنٹ دیکھی گئی تھی اپ سائیڈ جو سٹاک کی پرائس ہے ہمیں وہ زیادہ کنسرن کرتی ہے چونکہ ہمارا جو پوزیشن ہے آہ جو خریداری ہے اس کو ڈیٹرمن پرائس نے کرنا ہے اپ سائیڈ مجودہ لیولز پر آہ ایک سو چینوے یا میکسیمم دو سو روپے کی سطح پر پرافٹس کو بک کرنا بہترین اپشن ہو سکتا ہے چونکہ جو ایکس کی ڈیٹ ہے وہ کافی لمبی رہتی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں بینک الفلا آہ تیرہ مارچ کو ایکس ہو رہا ہے آج جو اس نے پانچ روپے کا کیش دیا ہے بڑا ایک لمبا پیریڈ ہے ایک ماہ سے بھی زیادہ کا وقت ابھی پڑا ہوا ہے سٹاک کی ایکس ہونے میں اور یہ بڑا وقت ہے اور وہ ہمارے جو ٹریڈرز جو جب اناؤسمنٹ ہوتی ہے ایک بڑی پی آؤٹ کی تو وہ بہت زیادہ ایموشنز ایموشنلی ڈی ایکٹ کرتے ہیں کہ اب اس کو خریدا جائے لیکن ایونچولی سٹاک آرلی پرفارم کر چکا ہوتا ہے اور ریزلٹ کی اناؤسمنٹ کے بعد خاص طور پر ایک بڑی پی آؤٹ کی جب اناؤسمنٹ رہتی ہے فوراں بعد خریدنا آہ نائنٹی ٹو نائنٹی فائیو پرسنٹ کیسز میں بہت زیادہ آہ غلط فیصلہ ہوتا ہے آہ تو یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ جب تک رسک ٹو ڈیوارڈ ریشو آنڈر کنٹرول نہ ہو آہ پوزیشن کو لینا آہ انتہائی رسک کی کام ہے کیونکہ لمبا ٹائم ہے اور سٹاک میں کو ایک ڈپ ایک ڈکلائن بنانے کی آہ اجازت دیجئے تاکہ آپ کا رسک انڈر کنٹرول ہو اب اگلا ہوگا سات فروری اور سات فروری کو آہ فیصل بینک اپنے اینویل ریزرٹ کو نوس کرنے جا رہا ہے مجودہ ریٹس اور جو اس کا آرڈی ہائی پوسٹ ہوا پچھلے تین مہینوں سے سٹاک کنٹری نورسلی اپ ٹینڈ میں تھا وہ چونتیس میکسیمم پینتیس روپے کی سطح پر بمپر ایکسپیکٹیشنز ہیں سٹاک کی ہسٹوریکلی بینکس اس وقت اپنی اینویل کلوزنگ پر چونکہ ان کی ارننگز پچھلے دو سال میں زبردست تیزی سے بڑی ہیں اور یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ بینکس اس وقت ایک آؤٹسٹرننگ پی آؤٹ ارناؤنس کر رہے ہیں تو ایکسپیکٹیڈ ہے فیصل بینکس سے بھی ایک بمپر قسم کی ڈیویڈینڈ کی انونسمنٹ کا او جی ڈی سی پر ہم بات کر چکے ماری پٹرولیم نے ڈسکور کی گیس اور آئیل آج ایک بار پھر سے کمپنی نے انونس کیا کہ اسے گیس کی جو اس کی ڈریلنگ تھی کافی مہینوں سے وہ کافی سکسیسفول دیکھی گئی ہے اور اس سکسیس کے نتیجے میں کمپنی کو ڈسکوری ہوئی جو اس کا ویل تھا ماری جیپ میں وہاں پر انیس میلین سٹینڈرڈ کیوپک فیٹ پر ڈے کے حساب سے گیس دریافت ہوئی ہے کمپنی میں سٹاک کی قیمت میں اس کا ایک پوزٹیو ایفیکٹ دیکھا گیا لیکن جو ابھی ریسنڈی اس کا ہائی ہے وہ ایک اچھا اور بہترین لیول ہے اپنے گینز کو بک کرنے کا اگر انویسمنٹ ٹائم فریم ایک شارٹ ٹرم کا ٹائم فریم ہے پاکستان انٹرنیشنل ایک بار پھر سے آپ سے آج خبروں میں دیکھا گیا اور سٹاک میں کافی ایکٹیویٹی دیکھی گئی کافی دنوں کی دنوں کی وقفے کے بعد جو اس کا والیم دیکھا گیا آج وہ ایک روڑ اور اٹھاسی لاکھ شیز کا تھا ایکٹیویٹی اس لیے ہوئی کہ ہماری جو کے ٹیکر منسٹر ہیں پرائیوٹیزیشنز کے انہوں نے انناؤنس کیا کہ وہ کمیشل بینک سے ایک بار پھر سے بات کر کے دیکھیں گے بات کریں گے کہ وہ ان کے پی آئی کا جو ڈیٹ ہے اس پہ اتنا بڑا جو ان کا ریٹ آف چارجنگ ہے لونز پر اس کو کم کیا جائے لیکن یہاں پر جو سٹیٹیجی رہ سکتی ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن میں وہ سیل آن سٹینٹ کی ہے دس سے گیارہ روپے کے درمیان ابھی سٹاک کی قیمت ہے جیسے ہی مزید بڑے تو بیچ کر پرافٹس کو بک کر کے نکلنا کسی دوسری اپرچونٹی میں یہ ایک بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے آگے میلر ٹیکٹرز اور میلر ٹیکٹر بھی اوٹسٹیننگلی اچھا باؤنس پیک کی تیاری میں ہے مجودہ لیولز پر کل بھی ہم اس پر بات کر چکے انگرو کارپریشن اور انگرو کارپریشن فالس بریک آؤٹ تھا ڈاؤن سائیڈ اس کو پینیٹریٹ کیا تین سو تیس بتیس چونتیس روپے کا مجودہ ریزسٹنس لیول اور یہ ریزسٹنس لیول ان کیس کے ایک اچھا بریک آؤٹ ہو اس لیول پر ایک سٹینٹ کے ساتھ تو ڈیفنیلی ریویو ایبل ہے بینک الفلا ایم سی بی اور ہائی نون ہائی نون بے بھی ایک چھوٹا سا اچھال کی توقعات ہیں جہاں پر ہم دیکھیں کہ کچھ دوسرے سٹاک جنہوں نے آج نیگٹیو کنٹیبیوٹ کیا جن میں کہ پاکٹ بیکو اور خاص طور پر انگرو فرٹلائزر کا بذکر ہے انگرو فرٹلائزر ہمارا جو دوسرا ڈاؤن سائیڈ کا اس کا لیول تھا سپورٹ کا یا ٹارگر پرائس ان کے صاف شورٹ سیلنگ ان فیوچر کنٹیکٹ ایک سو بیس کو ہٹ کیا سٹاک نے دیکھتے ہیں اب اس کو رکھتا ہے سٹاک یہاں پر کہ نہیں رکھتا لکی سیمٹ بھی کنسولیڈیشن موڈ میں ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر اس وقت لیڈ میں نظر آ رہا ہے کہ لیڈر جو مارکٹ کا ہے وہ او جی ڈی سی ہے تو اس کو فالو کرنے میں ہم یہ وہ سٹاکس ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے اس کو فالو کرنے گے انڈس موٹرز اور انڈس موٹرز میں آہ پچھلے چند دنوں کی جو فارمیشن ہے بہت زیادہ اور بارڈ کنڈیشن ہے سٹاک میں سٹاک کو پرافٹس کو بوک کرنا یہاں پر ان لیولز پر ایک بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے چونکہ موسٹ لائکلی سٹاک میں جو کریکشن کا ایک فیس آنا ہی چاہتا ہے بینک آل حبیب جس نے کالا پنین ریزلٹ کو ناؤس کیا بمپر اناؤسمنٹ تھی مزید آج گرا ہے آہ مزید ابھی کافی وقت ہے سٹاک کے ایکس ہونے کی ڈیٹ میں آہ تب تک سٹاک کو ایک کریکشن کی ضرورت ہے تاکہ یہ کریکشن سٹاک میں ایک ہیلتھی قسم کی کریکشن ہو ڈی جی کھان آہ ڈی جی کھان بھی تیاری میں ہے کہ اسے ایک سپورٹ ملے لیکن یہ سپورٹ ان تمام جو آہ انڈیکس ہیوی ویٹ سیمی ہا انڈیکس ہیوی ویٹس ہیں آہ وہ کافی زیادہ ہیلپ فل ہوگی ان کیس او جی ڈی سی اپ سائٹ مزید آہ اپنا جو بھول رن ہے اس کو ایکسپینڈ کرتا ہے تو ڈیفنیلی یہ سٹاکس بہت سارے سٹاکس اس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے سکتے ہیں بازار کا اپ سائٹ جو رجان ہے اب آج کے اچھال کے بعد اور انشل جو ریزسٹنس یا ٹارگٹ رہ سکتا ہے ہنڈنڈ ایکس کا وہ ابتدائی طور پر ترے سٹھ ہزار اڈتالیس پوائنٹس کی سطح یا اس سے مزید آگے ایک بہت قریب ترین ترے سٹھ ہزار دو سو اکاون پوائنٹس کی سطح پر دیکھنے کو مل سکتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لیے ہمیں اجازے دیجئے خدا حافظ